اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حکیم عبد الماجد فاضل طبو جرات اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج اس ویڈیو میں میں جو نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ بھوگندر کے بارے میں بھوگندر ایک ایسا مرض ہے جس میں مقعد کے کناروں پر زخم ہو جاتے ہیں اور ان میں پیپ بیٹی رہتی ہے ناظرین اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے بھوگندر کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے کہ بھوگندر کتنی قسم کا ہوتا ہے کونسا بھوگندر مقابل علاج ہے اور کونسا لا علاج ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس ویڈیو میں میں صرف اس کے دو نسخے ارز کروں گا دونوں نسخے بہترین ہیں آپ ان کو بنائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اب چلتے ہیں اپنے نسخہ کی طرف آپ پہلے نسخہ کے اجزاء نوٹ فرمالیں عدس مکشر کافور ہر ایک 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 طولہ لے لیں اور سرما کی طرح باریک پیس لیں پھر روہنے گاؤ اور شہد خالص ملا کر اس کو اچھی طرح گھوٹ لیں اور جب گولیاں بننے کے لائق ہو جائے تو چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور پتال جنتر کی مدد سے تیل نکال لیں پتال جنتر کا طریقہ بھی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا اب پتال جنتر کے ذریعے ان کا تیل نکال لیں یہ تیل بھوگندر پر لگائیں انشاءاللہ آرام آ جائے گا بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا نسخہ ہے لیکن بہت ہی مجرد اور کمال کا نسخہ ہے آپ اس کو ایک تفعہ استعمال کر کے دیکھیں آپ ناظرین چلتے ہیں اپنے دوسرے نسخہ آپ اس کے اجزاء نوٹ فرمالیں اور نسخہ کو اچھی طرح سمجھ بھی لیں سیاہ بکری کے پتے کا پانی پانچ تولہ لے لیں کسی چینی کی پیالی میں رکھ کر چھاؤں میں اس کو خوشک کر لیں جب خوشک ہو اور اتنا خوشک ہو کہ وہ گولیاں بنانے کے لائق ہو جائے تو دانہ مون کے برابر گولیاں بنا لیں اور دن میں تین چار مرتبہ باسی پانی کے ساتھ مغز تخمے کچھلا کو پانی کی بھون سے گھس کر اور اس کو اپنا گولی ایک گولی کو اور تخمے کچھلا کو پانی کی اوپر پانی کی بھونٹ ڈال دیں اور اس کو اس میں گھیسیں رگڑیں اور جو چیز حاصل ہو رگڑنے کے بعد اس کو آپ بھوگندر پر لگائیں انشاءاللہ مرض جاتا رہے گا آپ یہ مسخہ بنائیں ناظرین اس مسخے کے بارے میں اور میں کیا کہوں آپ جب یہ بنائیں گے تو خود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چھوٹا سا نسخہ کتنے کام کی چیز تھا آپ بنائیں اور مجھے دعوں میں یاد رکھیں آخر آخر کی صحت کا گھریا بن جائیں اب ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ